اسلام علیکم ساکیب علی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی نئی نسل اپنے بچوں کو کیسے ٹیکنالوجی سے روشناس کرا سکتے ہیں اور یہ ایک سیریز میں سٹارٹ کرنے والا ہوں جس کے اندر زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ امرجنگ ٹیکنالوجیز نئی ٹیکنالوجیز جدید دور کے تقاضے اور ہماری نئی نسل کو اس جدید دور کے حساب سے کیسے ہم تیار کر سکتے ہیں ہمارے ملک ہماری معیشت کا دنیا میں بہت پیچھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اپنے سکول کالوجیز یونیورسٹیز کے اندر جدید ٹیکنالوجیز امرجنگ ٹیکنالوجیز جو اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں ان سے روشناس ہی نہیں کرواتے آج کی ویڈیو زیادہ تر ایسے بچوں کے لیے ہے جو اٹلیس فیفت گریڈ کے ہیں دس سال آٹھ سے نو سال دس سال یا گیارہ سال کے ہیں اور ان کو آپ جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر پروگرامنگ کمپیوٹر کوڈنگ سکھانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کہم ہم کیسے شروع کروائے اگر ہم نساب کی بات کریں تو نیشنل سنگل کریکلم کے اندر جو فیدرل بورڈ کی بکس ہیں اس کے اندر کمپیوٹر کی کتاب جو ہے وہ چھٹی کلاس سے شامل کی گئی ہے جس کے اندر وہ پروگرامنگ لینگویج شامل کی گئی ہے جو آج جس کا انٹرڈکشن جس کا تعرف میں آپ کو دینے والا ہوں میری فیس بک پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کس طوار بہت ساری ٹیکنالوجیز کا انٹرڈکشن خاص طور پر بچوں کے لیے نئی نسل کے لیے مل جائے گا اور یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں کس نمبر دو سے شروع کر رہا ہوں کس نمبر دو میں سکریچ پروگرامنگ ایک ایسی پروگرامنگ ہے جس کو ہم بلوک بیس پروگرامنگ کہتے ہیں اور یہ یو ایس اے کی جو یونیورسٹی ایم آئی ٹی یونیورسٹی ہے اس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا دوہزار دو دوہزار تین کے اندر تاکہ بچوں کے اندر بغیر کوڈنگ لکھے بغیر کوڈ لکھے پروگرامنگ لینگویجز کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے سکول کالیجز کے اندر بچوں کو پروگرامنگ کانسپٹ سمجھانے کے لیے تو آج ہم اس ویڈیو میں پریکٹیکلی آپ کو اس کا انٹرفیس سمجھائیں گے اگلے پانچ سے دس سال آپ کو ڈگری سے زیادہ سکلز کی ضرورت پڑے گی تو آج کے جو بچے ٹینیجر ہیں وہ کل کے ایسے پروفیشنلز ہوں گے جن کے پاس سکلز اگر نہیں ہیں تو وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکیں گے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلینس مشین لرننگ یہ ساری امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بچے کی ڈگری کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیزیں سکھانی پڑیں گی تاکہ اس کے پاس ایک بکٹ ہو سکلز کی کیونکہ آگے جو دور آنے والا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلینس مشین لرننگ آئی ٹی کمپیوٹر سابس سیکیورٹی یہ ساری امرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے تو اب ہم کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں وہاں آپ کو سکرچ پرگرامنگ کا انٹرڈکشن اس کا انٹرفیس اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں وہ سمجھائیں گے تو یہ سکرچ پرگرامنگ کا آئیکن آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین پہ سکرچ ورژن 3 ہے اس کا اور یہ میں نے ایک دیکسٹاپ اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے آپ اس کے آن لائن بھی آویلیبل ہے اور اس کا دیکسٹاپ ورژن بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آن لائن ورژن بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کا یہاں پہ جسٹ آپ نے سرچ بار کے اندر لکھنا ہے سکرچ پرگرامنگ تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے ہی آپ کے پاس سکرچ ڈاٹ ایم آئی ٹ ڈاٹ ڈی 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 utor جو ایم آئی ٹ کی اس کی ہوسٹنگ ڈرب سائٹ ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لائیں اور یہاں پہ آپ کو الریڈی بنے ہوئے پروجیکٹس بھی مل سکتے ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ فیچرڈ پروجیکٹس کے اندر آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا رہا جس کے اندر ڈیفرنٹ کارٹونز انیمیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ فرسٹ یوزر ہیں تو آپ جوائن کریں جوائن کرنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ لوگ ان کر لیں اور تو میں آپ کو آف لائن جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تو بغیر کسی ٹائمز آئے کی ہے ہم اس ڈیکسٹاپ اپلیکیشن جو میں پہلے سے انسٹال کر چکا ہوں وہ اپن کرتے ہیں پھر میں آپ کو بیسک جو پرگیمنگ کی کانسیپس ہیں اس پروجیکٹ کے اندر سمجھاؤں گا یہ اس پرگیمنگ لینگویج کے اندر کام کرنے کا جو یوزر انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو یہ کیٹ ایک نظر آرہی ہے ٹوم نظر آرہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اس کو ہم سپرائٹ بولتے ہیں سپرائٹ آپ کا کوئی بھی ایک آبجیکٹ یہ بال بھی ہو سکتی ہے یہ بیٹ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی اور کارٹون بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی یہاں تصویر بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی جو یہاں پہ موو کرے گا اس سکرین کے اندر یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے یہ سامنے آپ کی سکرین ہے اس کے اوپر جو بھی چیز موو کرے گی وہ آپ کا سپرائٹ ہوگا سپرائیٹ کی جو پروپرٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہیں جیسے اب یہ دیکھیں کہ سپرائیٹ جیسے جیسے موف کر رہا ہے تو یہ پروپرٹیز کیا چینج ہو رہی ہیں x اور y x آپ کا یہ x کوارڈینیٹ x اور y کوارڈینیٹس اگر بچوں کو نہیں پتا تو x اور y کوارڈینیٹس ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ x اور y کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ اس طرح جائیں گے تو x ویلیو بڑھتی جاتی ہے اور جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو y ویلیو پوزیٹیو کی طرف چلی جاتی ہے جیسے جیسے نیچے جائیں گے تو y ویلیو نیگٹیو کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ x وی اصل میں سپرائیٹ کی پوزیشن بتاتا ہے کہ اس وقت سپرائیٹ کس جگہ پر موجود ہے اس سپرائیٹ کا نیم بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس سپرائیٹ کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں سائز اگر اس کا ففٹی کرتا ہوں یہ اپنے سائز کا حاف رہ گیا ہے اگر اس کو میں 200 کر دیتا ہوں تو یہ اپنے اوریجنل سائز کا ڈبل ہو گیا ہے اب اس کی ڈریکشن بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈریکشن 90 ڈگری پہ ہے یہ ایرو بھی شو کر رہا ہے تو اگر ہم اس کی ڈریکشن چینج کریں کہ یہ تھوڑا اس طرح ہو جائے یہ تھوڑا ایسے ہو جائے یہ آپ اس کا اینگل چینج کر رہے ہو یہ دیکھیں یہ ڈریکشن یہ آپ کے پاس ہو گئے اب یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں بیکڈروب لکھا ہے بیکڈروب ہے اس کا میں بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں اب یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے میں اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو نیچے دیکھیں میرے پاس آپشنز آ جاتے ہیں چوز بیکڈروب بیکڈروب کے لیے یہ سرچ آئیکن ہے سرچ آئیکن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ بہت سارے بیکڈروب آلریڈی اویلیبل ہیں آپ اپنی مرضی کا بیکڈروب بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بیڈروم کا بیکڈروب ڈال دیا ہے اس کا سائز میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ بیکڈروب آپ کی مرضی کا آگیا ہے اب یہاں سے بیکڈروب کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا بیک گراؤنڈ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی تصویر اپنے بیکڈرون کی تصویر اپنے گھر کی تصویر کوئی بھی اس کے بیکڈروب کی طور پر وال پیپر کہہ لیں آپ اس کو کہ بیکڈرون وال پیپر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹرفیس آپ کو سمجھ آگیا یہ آسان تھا اسی طرح ڈیفرنٹ سپرائٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ یہ سپرائٹ کو اپلوڈ کرنے کا یا سپرائٹ چینج کرنے کا یہ کارٹون چینج کرنے کا جو آپشن ہے سرچ پہ کلک کریں وہ سارے کریکٹرز آپ کو آویلیبل ہو جائیں گے اب یہ دیکھ لیں میں بلون میں نے لوڈ کیا تو یہ بلون یہاں پہ اس کے پاس آگیا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ان سپرائٹس کو ہم موو کیسے کریں گے ان کو حرکت کیسے دیں گے جس کو ہم ایکچیل پروگیمنگ کہیں گے اب آجائیں آپ لیفٹ پارٹ پہ جس کے اندر ٹیب بنا ہوا ہے کوڈ کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آپ کے کوڈ کا ٹیب ہے جس کے اندر چھوٹے 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 اپشنز ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے اور سب سے اوپر ہے موشن موشن سے آپ کو پتا ہے کہ موشن کیا ہے آپ اس سپرائٹ کو موو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی کوڈنگ ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے چلنا ہے اور یہاں تک جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ نے ڈرائگن ڈڈرپ کرنا ہے اب اس میں اپنے موشن موو کرے گا 10 سٹیپس اس کو ٹرن کر سکتے ہیں ٹرن کر سکتے ہیں کہ یہ ادھر ٹرن ہو ادھر ٹرن ہو یہ دیکھیں 15 ڈگریز کلوک وائز ٹرن ہو جائے 15 ڈگریز انٹی کلوک وائز ٹرن ہو جائے یا کسی ایک پوزیشن پہ آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں گو ٹو ایکس وائے کوئی بھی ایکس وائے پوزیشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکس وائے اس کی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی ایکس وائے پوزیشن پہ اس کو پہنچا سکتے ہیں بہت سارے آپ سارے کر کے دیکھئے گا اب اس کے بعد اس کی لکس چینج کر سکتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ سے ہیلو بولو دو سیکنڈ کے لیے یا سے ہیلو بولو سمپل ہیلو اس میں ٹائم نہیں ہے کوسٹیوم چینج کر دیں نیکسٹ کوسٹیوم آ جائے گا دیوار کے پاس پہنچے تو اس کا کوسٹیوم چینج ہو جائے یا واپس جب پہنچے تو اس کا کوسٹیوم چینج ہو جائے اس کا سائز چینج ہو جائے جیسے یہ دیوار پہ پہنچے یا یہ بلون کے پاس پہنچے تو اس کا سائز چینج ہو جائے یا دیوار کے پاس پہنچے تو یہ غائب ہو جائے اب آگے جو چیز آتی ہے ایونٹس کی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اب ایونٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ موو کیوں کرے میں اس کو ماؤس سے کلک کروں تو یہ موو کریں یا پھر میں اپنے کی بورڈ کے اوپر سپیس بار پریس کروں تو یہ موو کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے پرگیمنگ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو یہاں سے اٹھائیں اور یہاں رکھ دیں یہاں سے آپ کا سپرائٹ یہ سلیکٹ ہو جو بھی آپ پرگیمنگ کریں گے کوڈنگ کریں گے وہ اس سپرائٹ کے اوپر ہوگی کیونکہ یہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اگر بلون سلیکٹ کریں گے دیکھیں بلون کی کوئی پرگیمنگ نہیں ہے اس سپرائٹ کی کیٹ کی پرگیمنگ ہو رہی ہے اب میں کیٹ کو موو کروانا چاہتا ہوں کیٹ کو موو کروانے کے لیے کس طرح موو کروانگا جب میں اس کے اوپر اس کے اوپر کلک کروں گا فلیگ کے اوپر اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس کو کلک کروں When clicked This cat is clicked What to do اس کو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ موشنز میں جائیں میں کہتا ہوں کہ یہ موو 10 سٹیپس موو 10 سٹیپس جس ڈریکشن میں وہ اس کا فیس ہے اس ڈریکشن میں 10 سٹیپس موو کریں اب دیکھیں میں نے اس کے ساتھ یہ پرگیمنگ بلوک لگا دیا اب میں اس پر کلک کیا یہ دس یہ دیکھیں یہ اس کے دس سٹیپس ہی ہیں یہ دس سٹیپس موو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس کو ہنڈرڈ سٹیپس موو کریں ہنڈرڈ لکھا When clicked ہنڈرڈ سٹیپس اس نے موو کیے اس کی ڈریکشن میں یہ رہ دیتا ہوں یہ تھوڑا نیچے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ میں ڈریکشن اس کی صحیح نہیں رکھی ہوئی یہاں میں 90 ڈریکشن رہ دیتا ہوں یہ یہاں ہے اب میں اس کو کہتا ہوں ہنڈرڈ موو کریں اب جتنی بار میں click کروں گا وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ موو کرتا جائے گا ٹھیک ہے اب میں وہاں سے اس کو کہتا ہوں کہ مائنس ہنڈرڈ موو کریں یہ مائنس ہنڈرڈ موو کر رہا ہے ہنڈرڈ پیچھے ہنڈرڈ آگے یہ اپنی مرضی سے میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹونٹی فائیو ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرگیمنگ ہوتی کیا ہے کوڈنگ کیا ہوتی ہے کمپیوٹر پرگیم کیا ہوتا ہے کمپیوٹر پرگیم ایک سیکنس آف سٹیپس ہوتا ہے جس کو آپ ایک سیکنس سے چلاتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ڈیزائرڈ آؤٹپوٹ آ جاتی ہے اور یہ کمپیوٹر پرگیم آپ کو یہاں ڈیفرنٹ بلوکس کی صورت میں یہ ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک سیکنس کے تھرو چل رہا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں وہ پہلے موو کرتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرے گا اس کے بعد وہ ٹرن کرے گا پھر آپ اس کو کہتا ہے کہ فیفٹین ڈگری کلاک وائز کر رہے ہیں تو اس کے بعد فیفٹین ڈگری انٹی کلاک وائز ٹرن کرے اب یہ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا آگے گیا آگے جا رہا ہے فیفٹین ڈگری کلاک وائز کر رہا ہے اور اسی طرح انٹی کلاک وائز کر رہا ہے تو وہ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کو کہتا ہوں کہ موو کرے اور ٹرن کرے یہ دیکھیں اب وہ نیچے چلا گیا ٹرن کرتے 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 اس کا ڈیریکشن ہی چینج ہو گئی ٹرن کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں لے کے آتا ہوں اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ فورٹی فائیو ڈگری ٹرن کر رہا ہے اور آگے موو بھی کر رہا ہے تو وہ ایک سرکل کی طرح گھومتا جا رہا ہے سرکل کی طرح گھومتا جا رہا ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے کسی بھی بلوک کو سلیک کریں اور اس کو ڈل دبا دیں کی بورڈ سے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ آپ کا جو لکھا ہوا سامنے آپ کے بلوکس ہیں یہ ایک پرگیم ہے اسی کو کمپیٹر پرگیمنگ کہتے ہیں کمپیٹر پرگیمنگ سیکوئنس آف سٹیپس جو آپ ایک سیکوئنس کے طرح اس کو ہمیں کمپیٹر پرگیم کرتے ہیں ابھی دیکھیں اس کے اوپر پرگیم نہیں لکھا گیا ابھی اس کے اوپر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اب اس کے اوپر بھی پرگیم لکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے اس طرح اوپر چلا جائے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر سب سے پہلے کیا کریں گے ایونٹس میں جائیں گے ایونٹس میں وین کلکٹ کہ اس کو جب کلک کیا جائے یا پھر میں یہ بھی کہا سکتا ہوں کہ جب سپیس بار پریس کی جائے وین سپیس کی پریسٹ تو کیا ہو اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے لیے میں موو کا آپشن لوں گا گو ٹو ایکس این وائی یہ ایک سو چھے پہ ہے اس وقت یہ دیکھیں اور مائنس دو سو آٹھ وائی پریشن پہ ہے اور میں نائنٹی وائی پہ لے کے جانا چاہتا ہوں نائنٹی وائی تو جیسے یہ میں کی پریس کروں سپیس بار میں پریس کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہاں پہنچ گیا ہے نا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ یکدم سے اس پوزیشن پہ اپیرنا ہو میں آہستہ 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 مجھے موو کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے لیے میں یوز کروں گا گلائیڈ گلائیڈ ان فور سیکنڈ چار سیکنڈ میں اس نے یہاں سے یہاں پہنچے اور ایکس کی پوزیشن ہوگی ایک سو چودہ یہ ایک سو چودہ اور وائی کی پوزیشن نائنٹی اب میں سپیس بار پریس کرنے والا ہوں اب دیکھیں یہ گلائیڈ کر رہا ہے آہستہ آہستہ مزک ہے یہ دیکھیں میں اگین اس کو واپس لے کے آتا ہوں اگین دیکھیں کیسے گلائیڈ کرتے ہو جا رہا ہے اب میں اس کو بھی گلائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس سپرائیڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں اب میں اس کی دونوں بلوکس ریموو کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ گلائیڈ کرتا ہوا آہستہ آہستہ یہاں پہنچے تو میں گلائیڈ کا آپشن لیتا ہوں ایکس پوزیشن ٹو ہنڈرڈ پہ پہنچ جائے جیسے ہی میں اب کلک کروں گا تو یہ گلائیڈ کرے گا یہ دیکھیں میں اس کا ٹائم بڑھا دیتا ہوں کہ یہ فائیو سیکنڈ میں پہنچے کیونکہ وہ سپیڈ سے گیا ہے چلیں اب میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں اب یہ فائیو سیکنڈ میں میری ڈیزائیڈ پوزیشن کے اوپر پہنچے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ تو آپ کو سپرائیڈ سپرائیڈ کو کیسے موو کرنا ہے اس کے اوپر دیفرنٹ کوڈنگ جو کرنی ہے بلوکس کے ذریعے وہ کیسے کرنی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی بیکڈروپ کیسے چینڈ کرنا ہے سپرائیڈ دیفرنٹ سپرائیڈ کیسے ایڈ کرنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اب یہاں پہ ہماری کتنی چیزیں کمپلیٹ ہوگی ہیں موشن لکس ساؤنڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ساؤنڈ پلے کرے گا یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے ساؤنڈ بھی ڈال دی اب جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا یہ بولے گا دیکھا جیسے ہی یہ گلائیڈ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد نیکس سٹیپ اس کی میاؤں کا ہے اس کے ساؤنڈ کا ہے وہ اس نے پلے کیا آپ ڈیفرنٹ ساؤنڈز ایڈ کر سکتے ہیں اوکے اب یہ تین چیزیں ہوں گی آپ کی موشن لکس یا لکس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کو اس کو میں کہتا ہوں کہ سی ہیلو کرنا ہے آپ نے یہاں پہنچ کے سی ہیلو کرنا ہے سی ہیلو اس کے ساتھ میں نے لگا دیا اب میں نے اس کو کلک کیا یہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے اب یہ جیسے اپنی اینڈ بھی پہنچا ہے تو اس نے سی ہیلو کہا ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا ایونٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سپرائٹ کو موو کرانے کا ذریعہ بنتے ہیں بلک اس کو کچھ ہوا ہے آپ نے ماؤس کلک کیا ہے یا کی پریس کیا ہے یا کوئی ٹائم گزرا ہے یا کوئی آپ اس کو میسیج ملایا جس کے ذریعے وہ چل پڑایا یا اپنی اس نے موومنٹ کیا یا جو اس نے آواز نکال لیا یا اس نے کوئی میسیج دیا آپ کو تو یہ سپرائٹ آپ کا اس طریقے سے عمل کرے گا جو آپ اس کو انسٹرکشنز دیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے اتنا ہی میرے خیال میں بچوں کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا ایکسیسیف سبق نہیں دیتے آپ کو تو آج جسٹ ایک انٹرکشن تھا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یا آپ آن لائن اس کو یوز کریں اپنا اکاؤنٹ بنائیں بہتر ہے کہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ آف لائن کی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکیں سب سے پہلے بچوں کو فیمیل رائز کرائیں اس کا یوزر انٹرفیس سے سپرائٹ سے بیکڈروپ سے کیسے چینج کریں گے سپرائٹ کیسے ایکس وائی پوزیشنز کیا ہوتی ہیں اس سپرائٹ پورے آپ کا جو کینوز اس کے اوپر اس سپرائٹ کو کیسے موو کروانا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے موو کروانا دیفرنٹ سپرائٹ ان سے سلیکٹ کروائیں تو اس کے اندر ایونٹس کا انٹرڈکشن آپ نے دینا ہے موشنز کا دینا ہے دیفرنٹ ساؤنڈز کا دینا ہے پھر آئی ٹھنک یہ انف ہے نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس کا جو نیکسٹ لیکچر اس کا ہم رکھیں گے سکریچ پروگیمنگ کے اوپر اس میں مزید جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں پروگیمنگ کے اندر آپریٹرز اور ویریبلز آپریٹرز اور ویریبلز کا ذکر کریں گے اور تیسری چیز کنٹرولز کا جس کے اندر ایک ایسی چیز کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کیٹ ہے یہ بس چکر لگاتی رہے اس سائیڈ پہ جائے دیوار پہ پھر وہاں سے موڑ واپس موڑ کے ادھر واپس آئے پھر واپس موڑ کے ادھر جائے یا کوئی بال ہے جو اپ ڈاؤن اس سے موڑ کر رہی ہے تو وہ بس کرتی رہے کرتی رہے آسان ہو جائے لیکن مین چیز آپ کی پریکٹس ہے جتنا آپ بچوں کو پریکٹس کروائیں گے ان چیزوں کا اتنے زیادہ ان کو شوق بھی پیدا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور مزید آپ فیس بک کے پر مجھے فالو کر لیں وہاں پہ میں اس قسم کی ساری اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں تین کیو سو مچ فور واشنگ